میں دیں گے ادھنپور میں جمع سری نگر قوم اشارہ پر سمرولی کے قریب ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں چار امرنات یادری شامل ہے زخمیوں کی شناخت پریاغ راج یوپی کے رہنے والے امرنات پاندے عمر ساٹھ سال سرلا پاندے عمر اٹھاون سال بیجنات مشرا عمر اٹھاون سال سنیتہ مشرا عمر پچپن سال کے طور پر ہوئی ہے جبکہ اٹھائی سالہ کار ڈرائیور جنایت کا تعلق سری نگر سے ہے زخمیوں کو سی ایچ جسی چینینی منتقل کیا گیا ڈاکٹر نے تمام زخمیوں کو علاج کے لیے زلہ سپتال ادھنپور ریفر کر دیا ہے ادھنپور کے ایس ایس پی ڈاکٹر بنوت کمار نے ہاں سے کی تذیق کی اور کہا کہ سب بھی محفوظ ہیں پولیس نے مقدمہ درج کیا اور تفتیش جاری ہے سری نگر میں کانگریس نے مون ستیگرہ کی اے آئی سی سی کے جوائنٹ سیکریٹری منو جیادو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ راہل گاندی کے معاملے میں گجرات میں جو کچھ ہوا اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی جب منو جیادو سے پوچھا گیا کہ کانگریس عدلیہ کے خلاف آواز کیوں اٹھا رہی ہے تب منو جیادو کا کہنا تھا کہ انہیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے لیکن راہل گاندی کے معاملے میں انصاف نہیں ہوا ہے کانگریس ووکنگ کامیڈی کے ممبر تاریخ حمید قرآ کا کہنا ہے کہ کانگریس تین سو ستر پر کسی قسم کے کنفیوجن کا شکار نہیں ہے کانگریس دفعہ تین سو ستر کی منصفی کے خلاف ہے تاریخ قرآ کا کہنا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس معاملے میں درخواست گزار ہیں اور کانگریس ان کی مکمل تائید کر رہی ہے ہم لوگ پورے بھارت ورش میں ایک مہن ستی رہکر اپنا روش پرکٹ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے بھی ہے کہ جو ایک ساجش راہل جی کے خلاف رچ ہی گئی پورے دیش کے خلاف پورے دیش کو دھوکہ دے کے ایک ساجش رچ ہی گئی جس طرح سے بی جے پی دیش کی لوگتر کی ہتیا کر رہی ہے میں کہوں گا کہ لوگتر اپنے انتین سانس لے رہا ہے اور آج ہم یہاں پر شریناگر میں تمام وریش ساتھی ہم لوگ اپنا روش پرکٹ کر رہے ہیں ہر جگہ سے بولنے کی آجادی چھن لی گئی ہے سنسط سے بولنا سنسط سے سارے مائک بند کر دی گئے ہیں بلکل تمام طریقے کی بندیشیں لگا دی گئی ہیں ویپکشی پارٹیوں کو روز نئے نئے طریقے سے پرتاریٹ کیا جا رہا ہے اسی کا روش آج ہم پرکٹ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں تمام مخیالوں پر ہمارے کاؤنگریس کے ساتھی آج دیش کی آواز اٹھا رہے ہیں 370 سے کیا امید ہیں جو 370 پر ابھی کاروائی شروع ہو گئی دیکھئے جو کاروائی شروع ہوئی اس کی بہت سی technicalities ہیں مجھے ابھی تک کوئی ایسی technicality پر اس پر وہ clarity وہاں پر انہوں نے نہیں لائی because earlier benches نے جو کہ بڑے benches ہیں جو کہ constitution benches ہیں تین دفعہ article 370 کے اوپر اپنا سادر کیا ہے فیصلہ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کا bench جو ہے آیا کہ وہ constitutional bench کے decisions کے اوپر کیا کوئی فیصلہ دے سکتا ہے تو ابھی میرے حساب سے یہ technicalities میں فسا ہوا ہے کل کی بھی جو ہم proceedings دیکھ رہے تھے supreme court کی بجائے constitutional matters کو بجائے merits یا demerits کو discuss کرنے کو وہ technicalities ہی ابھی discuss کر رہے تھے تو ہمیں ابھی انتظار ہوگا کہ supreme court جو ہے ان technicalities کے اوپر کوئی فیصلہ دے دے اور اس کے بعد ہی 370 کے اوپر کوئی بات کی جاتے congress کا clear stand 370 پر کیوں نہیں ہے کبھی support بھی نہیں کرتے مخالفت بھی نہیں کرتے ایسا کیوں نہیں ایسا تو ہے نہیں 370 دینے والے congress party ہی ہے it is because of the congress party constitution میں article 370 آیا 35ے آیا اور اس کو آگے بڑھانے میں بھی 370 congress party کا ہی ہاتھ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت article 370 کو abrogate کیا جا رہا تھا اس سے پہلے بھی ایک resolution پاس ہوا اور 370 کی continuation کے واسطے resolution پاس ہوا اس کے بعد بھی جو resolution پاس ہوا congress working committee میں تو ہم نے clear terms میں بتایا کہ it has been unconstitutionally abrogated and undemocratically abrogated petition نہیں کیا petition تو میں خود petitioner ہوں میں نے تو اس وقت petition کی congress party کے کہنے پہ جس وقت کی کوئی بھی نہیں تھا i am the first person آپ لوگ اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ پورے جمہو کشمیر congress party کے طرف سے کہ individual میں نے as individual وہاں پہ کیا but it was supported by the congress party that time وکیل congress party پی چیدمرم ہماری طرف سے پیش ہوئے تو وہ بھی ابھی pending ہے تو ایسا نہیں ہے کہ congress party اس پہ کوئی تماشمین کے حساب سے ہے آپ نے جو within the legal parameters جو کانگریس پارٹی نے اقدامات اٹھانے تھے وہ اقدامات اٹھائے بھی جا رہے ہیں اور اٹھائے بھی گئے مگلہ کانگریس پارٹی تشکیل بھی